موسیقی یکاد البرق یختف اب سارہم قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بنائی کو جب کبھی وہ بجلی چمکتی ہے تو اس بجلی کی چمک کی وجہ سے وہ روشنی جو آتی ہے اس روشنی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ گپ اندھیرہ ہے کالے بادروں کی وجہ سے دن کے وقت بھی ہو جاتا ہے رات کے وقت بھی اس روشنی کے سے تھوڑا سا راستہ نظر آتا ہے تو چلنا شروع کرتے ہیں وَإِذَا أَغْلَمَ اور جب وہ اس پہ اندھیرہ چاہتا ہے عَلَيْهِمْ اس پر ان پر قامو تو کھڑے ہو جاتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بھی لے جاتا اور ان کی بسارت بھی کانوں اور آنکھوں سے انہیں محروم کر دیتا اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَئِيْنْ قَدِيرُ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے یہ بڑی امپورٹن مثال ہے اللہ تعالی نے مثال دیئے کہ منافقین دین پہ کنارے کنارے چلتے ہیں سورہ حاج میں بھی آیت ہے کہ یہ کنارے کنارے چلتے ہیں جس طرح آج کر مسلمانوں کی اکثریت ہے اگر کوئی نوجوان بچہ دین کے اوپر چلنا شروع کرتا ہے وہ کہتے ہیں کیا تُو نے جوانی میں روگ لگا لیا ہے دھاڑی رکھنی کو ضروری ہے بس اپنی چھپ کر کے نماز پڑھو جو تھوڑے اور لبرل ہیں وہ کہتے ہیں نماز ہی پڑھنی ہے نا گھاری پڑھ لو کیوں فینیٹک بن رہے ہو حالات و واقعات جب فیور میں ہو تو سب ٹھیک جیسے ہی مشکل آئے تو ساتھ ہی وجود اوٹ گیا تو منافقین کے بارے میں اللہ تعالی نے ان کی مثال ایسی ہے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے می برس رہا ہے اللہ کی رحمت کا نبی الاسلام کی موجودگی ہے اللہ کی طرف سے وئی آسمان سے نازل ہو رہی ہے لیکن یہ وئی خالی وئی نہیں آ رہی ہے اس کے ساتھ پھر جہاد کی اور کتال کی تکلیفیں بھی جڑی ہوئی ہیں معاشرے کی جو پابندی ہیں وہ بھی جڑی ہوئی ہیں باپ کو بیٹے سے علاق ہونا پڑے گا بھائی کو بھائی سے علاق ہونا پڑے گا ابھی منافقین کا حال یہ ہے چونکہ یہ تو دنیا دار ہوتے ہیں جب ان کے اوپر کوئی مسئیبت آتی ہے نا تو تھٹک کے کھڑے ہو جاتے ہیں دین پر چلنے سے انکار کر دیتے ہیں اور جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو چلنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ مذب زبینہ بینہ ذالک اس کے درمیان یہ اسیلیٹ کرتے رہتے ہیں حالات سازگار ہوتے ہیں تو دین پر چلیں گے اور جیسے ہی مشکل وقت آئے گا تھٹک کے کھڑے ہو جائیں گے تو یہی اکثر لوگ کرتے ہیں یہ دین کے معاملات اب آپ دیکھ لیں جب دین پر چلنا آسان ہو تو سارے بڑے خوش ہیں جب دین کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے تو بڑے بڑے ایمان والوں کے بھی موضوع کوڑ جاتے ہیں تو منافقین کا بھی یہی حال تھا وہ آپ آگے چل کے دیکھیں گے جہاد کے اندر بھاگتے تھے اور جب کبھی کامیابی ہو جاتی تھی کہتے تھے مالک نیمت میں سے ہمیں بھی اس آدھیں ہم نے بھی جانا ہی تھا فس وہ کوئی مجبوری ایسی ہو گئی اور جب کبھی مسلمان شہید ہو جاتے ہیں جس طرح غزبہ احد کے اندر ہوا تو پھر اکیلے کہتے ہیں شکر عزی پہلے ہی نہیں نال گئے یہ سیم کریکٹر آج بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے دین پہ کنارے کنارے اور اس میں معذرت کے ساتھ سب سے بڑے مجرم ہمارے ماں واپ ہیں اور ان کے ماں واپ اور ان کے ماں واپ جنہوں نے ہمیں بابوں کا دین دیا کتابوں کا دین نہیں بتایا اور اس سے بڑے مجرم آٹھ کل کے وہ وائزین ہیں جو آپ کو یہ کہانیاں کراتے ہیں کہ آپ دین پہ چلیں تو انشاءاللہ سارے مسئلے آل ہو جائیں گے سر یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے دین پہ چلنے سے آپ کے سارے مسئلے آل ہو جائیں گے تو صحابہ اکرام کے تو مسئلے کوئی نہیں آل ہوئے ان کو تو جنگوں کی تکلیفوں سے گزرنا پڑا ابو عبیدہ ابن جرہ جنہوں نے جرمو کے اندر رومن اپائر کو گرایا ہے وہ تو تاؤن کے مرض میں پھوڑوں پورے جسم میں پھوڑے نکلے اور اسی حالت میں دنیا سے وہ گئے ہیں ان کی تو تکلیفیں کوئی نہیں ہیں ان کو دعائیں نہیں آتی تھی ان کو وظیفیں نہیں آتے تھے اللہ کے محبوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تین جوان بیٹیاں اپنی زندگی میں دفنانی پڑی چوتھی کے بارے میں بتا دیا گیا یہ بھی آپ کی وفات کے چھ مینے کے بعد فوت ہو جائے گی چار بیٹے بچمن میں فوت ہو گئے دو بیٹیوں کو ایک ہی دن طلاق ہو گئی تو اللہ کے نبی کی مشکلات کیا دنیا بھی آسان ہو گئی تھی صحابہ اکرام کی دنیا میں کیا تکلیف آسان ہو گئی تھی تکلیف جھیلنا آسان ہوگا تکلیفیں کوئی نہیں ختم ہونی ایک کنو کٹ لوگا وہ آسان اس لیے ہو جائے گا اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے دی بس تکلیفیں دور کوئی نہیں ہونی یہ آپ کو کانیاں گرا رہے ہیں لوگ اور پھر لوگ جہاں رابطہ کرتے ہیں مجھے جناب جب سے دین پہ چلے ہیں کاروبار خراب ہو گیا تو ہمیں تو پتایا گیا تھا کاروبار چمکے گا کارڑی کرائے گئی تھی ایسا تو نہیں ہوگا مشکلات آئیں گی جامعہ ترمزی میں وہ دعوت میں حدیث ہے کہ سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پہ آتی ہیں اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہوتے ہیں حتیٰ کہ انسان پہ یہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اس کے بدلے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے اور جب وہ دنیا سے اٹھایا جاتا ہے تو پاک و صاف اٹھایا جاتا ہے سر پھر آپ دیکھ لینا اسی لئے المستدر الحاکم میں جب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چپٹر بند ہے نا امام حاکم نے تو پہلی عدیث یہی لے کے آئے ہیں جو میں نے بیان کی ہے کہ سب جانے تکلیفیں کس پہ آتی ہیں انبیاء پہ اس کے بعد ان کے اوپر آتی ہیں جو انبیاء کے بعد وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ابو ذر غفاری کی پوری زندگی غموں سے عبارت ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان پہ غم کیوں ہے تو وہ اس لیے کہ یہ انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب بندوں میں سے ایک بندہ تھا اور میرا کلپ بھی آپ ذرہ یوٹیوب پہ ایک عشق بار آنکھوں سے سننے والا کلپ ہے سیدنا ابو ذر غفاری صادق کے نام سے تو آپ کو پتا چلے کہ ان کی زندگی میں ان کو کیسی مشکلات اٹھانے پڑی تو تکلیفیں جڑی ہوئی ہیں ان کی تکلیفیں تو کوئی دور نہیں ہوئی ہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ان اللہ علا کلی شئین قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ کی قدرت یہ بھی ہے کہ کسی کو زبردستی عدایت دے دیں لیکن اس نے فیصلہ یہی طے کیا کہ جو کوشش کرے گا نا پہلی کوشش آپ نے کرنی ہے ہم نے راستہ عدایت کا واضح کر دی اب تمہاری مرضی ہے چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہنا شکری کی اللہ نے زبردستی عدایت کوئی نہیں دینی یہ اس کی ضد ہے گوس نے اپنا رولی ایسا رکھا ہے ابو الحکم تھا ابو جال حکمت کا باپ سارے فیصلے کرتا تھا وہاں کے بڑے بڑے سمجھ لیں وہاں کا چیف جسٹس تھا اور اسی کے غلام ہے سیدنا یاسر سیدہ سمیہ ان کا بیٹا اب مار بن یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین لیکن آپ دیکھ لیں اس ابو جال کو ادایت کو ہی نہیں ملی ہے سیدہ سمیہ کو مل گی سیدنا یاسر کو مل گی اور ایسی ادایت ملی کہ جان بھی انہوں نے اپنی لٹا دی اسلام کے پہلے شہید بنے اور ابو جال کو بات ہی نہیں سمجھ آئی امیہ ابن خلف کو سمجھ نہیں آئی ان کے غلام کو سیدنا بلال کو سمجھ آگئی تو جو کوشش کرے گا اس کے لیے ادایت ہے ورنہ کوئی ادایت نہیں ہے سیدھی سیدھی چنڈی جائے جی اللہ ہی طرف ہوں بلکل کنوں کارڑ لو گال اور یہ نا یہ وہ جیسے علیہ السلام قادری صاحب وہ مدنی چینل پہ اتنا بڑا انہوں نے لکھے لگایا ہوتا ہے نا وہ بیج لگایا ہوتا ہے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی سر یہ گلے میں تختی لٹکائیں کہ خدا بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور یہ تختییں جو ہیں نا آپ کے گلوں میں لٹکی ہونی چاہیے اس کے بیج بنائیں یہ اپنے گھروں کے باہر لکھ کے لگائیں میں تو کہتا ہوں مسجدوں کے باہر یہ لکھ کے لگائیں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور تاکہ لوگوں کو پتا چلے ایک شعر اور بھی لکھتی جائے گا کون سا نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اور یہ علمی کتابی ہے سورہ آخاف کی آید نمبر چار ہے ایتونی بکتاب من قبل ہادا او اثارت من علم انکنتم صادقین نبی فرماؤ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے اس قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں یا کوئی علم کے آثار آئے ہیں تو اس سے بات کر لو علم اور کتاب دونوں آئے ہیں علمی کتابی بھی قرآن میں موجود ہے ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے